دھان خرید کو لے کر اودھم سنگھ نگر زلا پرشاسن نے تیاریاں شروع کر دی ہیں پچھلے سالوں دھان خرید کے دوران آئی سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے بھی پریاس تیز کر دیے ہیں اس کے تحت زلا آدھیکاری کاریالے میں رائیس مل سنچالکوں، کسانوں اور کرے ایجنسیوں کے ساتھ بیٹک کر چرچہ کی گئی اس دوران کسانوں نے کچھی آڑھت جلد شروع کرنے کی مانگ کی ساتھ ہی پرشاسن کے تی مانک کے انسار کٹوٹی کرتے ہوئے خرید کرنے کا بھی انورود کیا کچھ کسانوں نے کہا کہ کئی لوگ کھیت لیز پر لے کر کھیتی کرتے ہیں جن کا پورٹل ویلمب سے کھلنے کے کارن کسانوں کا پنجی کرن سمیہ پر نہیں ہو پاتا ہے اتی ورشتی کے کارن دھان کی کھیتی پرابہت ہوئی ہے اس لیے دھان خرید کے گنوطہ مانکوں میں ریایت دی جانی چاہیے زلا دھکاری ادھے راج سنگھ نے کہا کہ جنپد میں دو سو چودہ دھان کرے کے اندر ستھاپت ہو چکے ہیں کرے ایجنسیاں تیہ کر دی گئی ہیں کچھے آڑھتی بھی دھان کی خرید کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے قریب پیتیس آویدن کچھے آڑھت کے لیے آئے ہیں کسانوں کی جو بھی سمسے آئے ہیں ان کا سما دھان کیا جائے گا ایک اکتوبر سے دھان خرید شروع کرنے کا پریاس ہے دھانوں کا دھان سمجھ سے خرید ہو جائے واجب دام مل جائے اس کے لیے بیٹک آئیوڑی کی لئی اور اس بیٹک میں ہم لوگوں نے پورے دھلے کے لیے دو سو چودہ کرے کے اندر ستھاپت کر دی ہیں کرے ایجنسیاں تیہ ہو گئی ہیں دوسرا ہوتا ہے کچھے آڑھتی وہ بھی دھان بندیوں میں خریدتے ہیں اور ان کا بھی رئیسٹی ایسا مارکیٹنگ کے مادہم سے ہوتا ہے تو لگ بھر تیس سے پہتیس آویدان آگئے ہیں رائیس میلرز کی بھی کچھ سمسے آئے ہیں کافی کچھ سمسے آئے ہیں جنوین ہیں اس کے لیے ہم لوگوں نے کہا ہے کہ ساسا نسترپا یا جہاں بھی اس دیوں کے ہم بات کریں گے فوجی مٹکوٹا نیواسی کسان کورپال سنگھ کا کہنا ہے کہ دھان کی پی آر ایک سو چھبیس پرجاتی کا بیج سرکاری ایجنسیوں کے مادہم سے ہی کسانوں کو اپلبد کر آیا گیا لیکن ریکاوری کم ہونے کے کارن دھان کرے کیندروں پر اس کی خرید نہیں کی جاتی ہے جبکہ اس بار ادھیکانش کشیتر فل پر یہ پرجاتی کسانوں نے لگائی ہے جو مہتپورن سمسیہ جو سامنے آئی ہے وہ ایک سو چھبیس دھان کو لے کر کے بڑی سمسیہ یہ رہی کہ ایک سو چھبیس دھان جو ہے سرکار کے دوارہ اس میں اس کی چاول کی کم ایوریج آنے کے کارن اس کو ریجیکٹ سرینی میں ڈالے گیا جبکہ اس دھان کا سیڑ کسی رکسہ ایکائیوں کے دوارہ سرکار کے دوارہ ہی جو ہے اس کو وطرن کیا گیا پرطاپپور نیواسی کسان کرشن کاندھا تیواری نے کہا کہ کسان سیدھے رائس مل میں دھان پہنچاتا ہے مل سنچالک ایک کلو پرتی بیگ کی کٹوٹی کرتا ہے جو گلت ہے انہوں نے کہا کہ بیٹھک میں کٹوٹی نہیں کرنے کی بات کہی گئی ہے اس قرص اس کا ایک کلو کا ایک کلو کا مددہ کا یہ ہے کہ کچھے عارتی خریدتے ہیں ہم سے مال اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ٹالی ڈیریکٹ ہم رائس ملور کو دے دیتے ہیں اس میں رائس ملور کا بورا بورا کی بھرائی مجدوری تول سب کچھ بستہ اس کے بعد بھی ایک کلو کی کٹوٹی ہوتی ہے ہماری مومیڈم یہاں پہ ادھکاری ہیں انہوں نے اسپش روپ سے کہا کہ آپ اگر ڈیریکٹ ٹالی میں قیدگر آپ کے ٹالی میں میں اترتی ہیں تو اسے میں آپ بلککل ٹول ایک کلو کی کٹوٹی نہ کریں